اسلام علیکم سٹوڈنٹس فسی پارڈ ون فزکس کا چیپٹر نمبر ٹین اپٹیکل انسٹرومنٹس اس کے ہم بات کریں گے کچھ شاوٹ کوششن اس کے دیکھیں گے ایکسرسائز والے اور کچھ ایمپورٹنٹ لونگ کوششن و نمریکل دیکھیں گے سو فرسٹ او فال اس کی ایکسرسائز پہ جاتے ہیں جی اور اس میں دیکھتے ہیں کون کون سے کوششن جو ہیں پیپر میں آ سکتے ہیں ٹیک ہے جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چیپٹر کے جو ٹوٹل شاوٹ کوششن کی تعداد ہے وہ الیون ہے اور ان میں سے چند کوششن جو ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے لائک کوششن نمبر تھری جو ہے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ کوششن ہے اس کے علاوہ کوششن نمبر فور بھی ایمپورٹنٹ ہے کوششن نمبر سکس ایمپورٹنٹ ہے کوششن نمبر سیون بھی ایمپورٹنٹ ہے باقی یہ ایٹ جو ہے ایم سی کو ٹائپ ہے اس کے علاوہ آخری جو اس کے تین question ہیں ان میں 10 اور 11 تو most important لیکن 9 جو ہے وہ اتنا important نہیں ہے بلکہ یہ paper میں میں نے اس کو دیکھا نہیں ہے برحال 10 اور 11 جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ important numerical کی بات کریں تو total is chapter کے 10 numerical ہیں جن میں سے کچھ important ہیں like question number 3 یعنی 10.3 جو ہے یہ numerical بہت important ہے اس کے علاوہ 10.7 اس کے دو parts دیئے ہیں ان میں سے کوئی ایک part آپ سے پوچھ سکتا ہے question number 8 جو ہے وہ most important ہے question number 9 بھی important ہے 6 question کی بات کی جائے تو یہ بھی جو ہے وہ کوئی normal question نہیں ہے اچھا question ہے 4 بھی important ہے تو overall ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی exercise جو ہے وہ کافی importance رکھتی ہے باقی اگر ہم اس کی theory کی بات کریں تو اس میں بہت سارے short questions اور long questions ہیں like سب سے پہلا ہے least distance of distinct vision short کے حوالے سے ہے magnification resolving power یا angular magnification یہ short کے حوالے سے آپ نے کرنے ہیں simple microscope long question ہے compound microscope بھی long question ہے اور اس کے علاوہ compound microscope کے علاوہ next question جو ہے وہ astronomical telescope یہ question بھی important ہے long کے حوالے سے spectrometer بھی long question ہے speed of light بھی long question ہے اس کے بعد یہ introduction to fiber optics اس میں total internal reflection والا جو part ہے اس کا یہ long کے حوالے سے باقی اوپر والا یہ جو ہے اس کو ہم short کے حوالے سے کر سکتے ہیں continuous reflection بھی بہت زفا وہ total internal reflection کے ساتھ ہی پوچھ لیتا ہے اس کے بعد types of fibers ہیں یہ بھی long question ہے لیکن یہ اتنی important نہیں ہے long question کے حوالے سے signal transmission and conversion to sound یہ بھی long question ہے لیکن غیر اہم اس کو ہم کہیں گے losses of power یہ بھی long question but important نہیں ہے so important question میں نے آپ کو بتائے ہیں جی just speed of light spectrometer and arsenomic telescope compound microscope and simple microscope اس کے علاوہ جو ہے کوئی question اس میں important نہیں ہے hopes of video آپ لوگوں کے لئے helpful ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو like لازمی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی share کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو سکیں چینل کو subscribe کرنا نہ نہ بولیں thanks for watching اللہ حافظ ویڈیو اچھے لگے